خدا ون یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کے انیسویں باب کی انتیسویں آیت پر غور کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو برباد کیا تو خدا نے ابراہام کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوت رہتا تھا غارت کرتے وقت لوت کو اس بڑی ہلاکت سے بچایا آمین خدا ون کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک لوت ابراہام کے ساتھ رہا خدا نے لوت کو بہت برکت بکشی اور لوت کو چاہیے تھا کہ وہ صدوم چھوڑنے پر واپس ابراہام ہی کے پاس جاتا یقیناً وہ جانتا تھا کہ ابراہام بڑی خوشی سے اس کا خیر مقدم کرے گا لیکن اب سب کچھ کھو دینے کے بعد شاید اس کے غرور نے اسے واپس جانے سے روک دیا شاید وہ ابراہام کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کہ ایک موقع پر اس نے بڑی خودگرزی سے ابراہام کی فراخ دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا لوت کے واپس نہ جانے کی جو بھی وجہ تھی اس کے نتیجے میں اس نے دوسری غلطی یہ کی کہ سگر شہر چلا گیا اور وہاں اس نے پہاڑ کے ایک غار میں بصیرہ کیا اور پیدائش کی کتاب اور اس کا انیس وعباب اور تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد لوت کے متعلق اور کوئی اچھی بات نہیں لکھی گئی گو اس واقعے کے بعد وہ مزید تین سو سال زندہ رہا اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں ان کا ہم میں سے ہر ایک کو خدا کو حساب دینا ہوگا اور رومیوں کا خاتص کا چودوں عباب اور بائیسویں بارویں آیت اس کے بارے میں بیان کرتی ہے چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ بڑے غور سے خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہم اپنے سب فیصلوں میں خدا کی رہنمائی کو حاصل کریں کلام خدا بیان کرتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کے لیے ہلاکت کی فصل کاٹے گا اور جو روح کیلئے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا آج ہمیں اپنی زندگی پر اور اردگرد رہنے والے مسیحوں کی زندگی پر بھی گوھر کرنے کی ضرورت ہے اپنی من مانی کرنے سے بہت سے مسیحوں نے اپنے آپ کو خدا کے اس بڑے منصوبے اس بڑے پروگرام سے محروم کر لیا جو خدا نے بڑے فضل سے ان کے لیے مقرر کیا تھا اکثر ہم اپنی من مانی کرنے سے خدا کے بڑے منصوبے سے باہر نکل جاتے ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں رہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدوں پر اعتبار کریں تاکہ ہم اسے برکت پاتے رہیں آمین ایم اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں اے خدا مہربان باب ہماری ناکس اکل اے باب ہمارے خیال اے باب تیرے ساتھ کبھی بھی مل نہیں سکتے کیونکہ اے باب ہم انسان ہیں لیکن اے باب ہم شکر گزار ہیں کہ مسیح یسو کے اوپر ایمان لانے سے اسے اپنا نجات دندہ قبول کرنے سے روح القدس جو ہمیں ایک بہترین استاد کے طور پر دیا گیا ہے جب وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اے باب ہم اپنی زندگی میں اے باب تیرے منصوبوں کو جان سکتے ہیں اے باب ہم تیرے وعدوں کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند آج اس کلام کو سننے کے باعث جتنوں نے اے خداوند اپنی خامی پر غور کیا کہ اے باب وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں اور اے باب وہ تیرے خلاف جا رہے ہیں اے باب جب انہوں نے غور کیا تو انہیں یہ توفیق بخشنا کہ اے باب وہ اپنی زندگی میں اپنی اس بات کو چھوڑیں اور اے باب تیرے ساتھ چلنے والے ہوں تاکہ اے باب وہ ہمیشہ تیرے منصوبے میں اور تیرے پروگرام میں رہیں اور اے باب تجھ سے برکت پائیں مسیح کے نام سے آمین